بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشق نمبر تین اشارہ ایک یہ شروع کریں گے جو کہ صفحہ نمبر سکسٹی ٹو پہ ہے اس کا پہلے سوال نمبر ایکس کی کس قیمت کے لیے تین جمع ایکس ریشو دو جمع چار ایکس یا نا یہ برابر ہو جاتے ہیں دو ریشو تین کے تین کے تو بہت ہی آسان ہے تین جمع ایکس اوور دو جمع چار ایکس یہ کس کے برابر ہو جاتے ہیں دو بٹا تین کے دو ریشو تین کا مطلب یہ نا دو بٹا تین ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو درہ سالو کر لیں تین کو درہ لے جائیں اسی طرح دو اور دو جمع چار ایکس کو دوسری طرف لے جائیں نو پلس تین ایکس برابر ہے چار جمع آٹ ایکس اس کو میں الٹا کر کے لکھ لیتا ہوں 8x plus 4 is equal to 9 plus 3x 8x minus 3x is equal to 9 minus 4 5x is equal to 5 x is equal to 1 جواب آگیا نیکس سالو کرتے ہیں م کی کس قیمت کے لئے ماہ Cancer 6m plus 4 ریشو 8m plus 2 یہ برابر ہو جاتی ہے چار ریشو پانچ کے ترتیب پر ضرور خیال رکھنا ہے تو یہ بالکل پہلے والے کی طرح ملٹیپلائے کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو ملٹا کر لکھنے لگا ٹھیک ہے تو 32M minus 30M is equal to 20 minus 8 یہ کتنا آگیا ہے 2M is equal to 12M 6 آگیا یہ جواب ہے سوال نمبر 3 اگر X ratio Y برابر ہو 3 ratio 2 کے تو 2X جمع 3Y 4X جمع 3Y 3Y یہ معلوم کرنا بہت ہی احسان ہے یہ ایسا ایکسامل میں بھی question دیا ہوا ہے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ X over Y is equal to 3 over 2 یہ یاد رکھیں گے یہ بڑے کام آئے گی تو 2X جمع 3Y over 4X plus 3Y اب اس میں کیا کرتے ہیں اس کو X sorry Y سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں X over Y کی قیمت معلوم ہیں تو X over Y کر لیں پھر اس میں ہم یہ قیمت ڈال دیں گے 3 over 2 اور یہ Y over Y ویسے ہی ختم ہو جائے گا یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں example میں تو اوپر والی ساری چیزوں کو میں نے Y سے ڈیوائیڈ کر دیا نیچے والی بھی ساری چیزوں کو میں نے Y سے ڈیوائیڈ کر دیا یہ X اور Y کے جگہ پہ آپ تین بڑا دو ڈال دیں یہ Y اور یہ Y ختم ہو گیا یہ تین آگیا یہاں پہ 4X اور Y کے جگہے 3 over 2 ڈال دیں 9 plus 3 آگیا یہ کس کے equal ہے 3 plus 3 کے over 6 plus 3 9 by 9 نہیں sorry 6 by 9 2 over 3 تو 2 over 3 ہے 2 ratio 3 آگئی یہ جواب بلکل ٹھیک ہے پیچھے سے میں نے چیک کیا ہوا ہے سوال نمبر چارٹ روکس نمبر 4 اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر A ریشو بی جو ہے وہ 3 ریشو 4 ہو تو 5A plus 4B ریشو 6A plus 9B یہ معلوم کرنا ہے یہ بلکل جیسے پچھلے والا سوال تھا اس کی طرح بلکل جیسے پچھلے والا سوال اب اس کو آپ کو پتہ میں ایسے لکھ سکتا ہوں A بٹا B برابر ہے 3 over 4 کے تو 5 A over B plus 4 A B over B سب کو B سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اوپر نیچے تو یہ آگیا ہے 5 A over B کس کے برابر ہے 3 over 4 کے یہاں پہ 4 آگیا ہے یہ B بھی اسے کینسل ہو گیا اور 6A over B 3 over 4 کے ایکوال ہے plus 9 یہ بھی بھی سے کینسل ہو گیا 15 by 4 plus 4 اور ادھر چلے 4 رہنے دیتے ہیں اوپر بھی 4 اور نیچے بھی 4 تو ہم کینسل کر سکتے ہیں تو 18 by 4 plus 9 ادھر وائز یہ اس کو سمپل کر سکتے ہیں یہ 6 ہے یہ 4 لیکن اب یہ میں رہنے دیتا ہوں 15 plus 16 over 4 اور یہاں ہے گا 18 plus 36 over 4 15 plus 16 31 over 4 ہو جائے گا اور ادھر آ جائے گا 54 over 4 تو 31 over 54 یہ جواب آ گیا چیک کرتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے یہ 4 اس 4 سے کینسل ہو گیا سوال نمبر پانچ دو عداد میں تین اور چار کی نسبت ہے اگر ان میں بارہ جمع کر دیا جائے تو سات اور آٹھ کی نسبت بن جاتی ہے ٹھیک ہے عداد معلوم کریں ایسی اگزمپل بھی دیوئی ہے اس اگزمپل میں انہوں نے عداد جو کیے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ریشو کو لیتے ہوئے کیا تھے کہ فرض کریں کہ اگر ایک تین ایکس ہے تو دوسرا چار ایکس ہوگا ہم نے جب ایکزمپل کی تھی تو ہم نے ایکس اور وای دو چوز کیا تھے دونوں طریقے ٹھیک ہیں اس میں میں 3 ایکس اور 4 ایکس چوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریشو ہے نا ان دونوں کے درمیان تو اس ریشو کی وجہ سے ایک عدد کو آپ 3 ایکس اور دوسرا کو 4 ایکس عزیم کر سکتے ہیں اس کا مطلب سمپلی یہ ہے نا کہ اگر ایک تین ہے تو دوسرا چار ہے ٹھیک ہے نا تو عدد ہمیں معلوم نہیں ہیں تو ہم ایکس لگا سکتے ہیں 3 ایکس اور 4 ایکس ٹھیک ہے اگر یہ بھی کلیر نہیں کہ ہم یہ 3 ایکس اور 4 ایکس کیون لے رہے ہیں تو اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی عدد ہیں فرض کریں کہ تین اور چار ہی ہیں ان کے درمیان تین ریشو چار ہیں نا اگر میں اس کو اوپر جائے نا اور نیچے دو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں مثال دے رہا ہوں چھ بٹ آٹھ ہو جائے گا ان کے درمیان بھی تین ریشو چار ہیں نا اگر اس کو میں تین سے اوپر اور تین سے نیچے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں نو بٹ آ بارہ ان کے درمیان تین ریشو چار ہیں نا تو عداد کو ہم کیا ایزیوم کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کہ ایکس ایک وان ہے ایک میں ایکس ایک فرضی عدد لے لیتا ہوں جس سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اگر ہم نے دو سے ملٹیپلائی کیا اگر ہم نے تین سے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ جو اس کو ہم اور اگر سمجھیں کہ ایک سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو تین بٹ آ چار یہ آگیا نا تو ادھر ہم دو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہم تین سے اوپر اور نیچے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ جو one two three ہے تو اگر اس کو میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں نا three x over four x three x over four x three x over four x جبکہ یہاں پہ x کی ویلیو ایک ہے یہاں x کی ویلیو دو ہے یہاں x کی ویلیو تین ہے تو میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی پیچھے لوجک کی ہے لہٰذا اگر دو عطاعت کے درمائن تین اور چارٹ کی ریشو ہو تو آپ ان کو three x اور four x assume کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں بارہ جمع کیا جائے تو یہ ریشو بن جاتی ہے تو three x plus twelve over four x plus twelve یہ ریشو seven ریشو eight بن جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس وہ ایک ایکویشن آگئی تو اب اس کو solve کریں گے تو آپ کا جواب آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گا eight into three x plus twelve is equal to seven into four x plus twelve یہ جواب ہے تو اس کا جواب نکالنا ہے اس کو solve کر لیں 24 x plus 96 is equal to 28 x plus 84 اس کو میں الٹا کر کے اب لکھنے لگا ہوں 28 x plus 84 is equal to 24 x plus 96 اس کو میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں تو 28 x minus 24 x is equal to 96 minus 84 84 کو دوسری طرف لے جائیں 4 x is equal to 12 x is equal to 3 یہ جواب آ گیا تو ہمارے عداد ہیں وہ نہیں ابھی آئے 3 x تو وہ 9 ہو گیا اور دوسرا ہمارا 4 x تو وہ 12 ہو گیا تو یہ ہمارے فائنل آنسر ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو چیک کرنا چاہے تو چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نو کے اندر اگر آپ بارہ جمع کریں اور بارہ کے اندر بھی بارہ جمع کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 21 x 24 اب دیکھیں 3 x 3 x 24 سات اور آٹھ کی ریشو آگئی یہ وہی ریشو ہے جس کا اندر اندر ذکر کیا تھا تو ہم نے جواب کو ویریفائی کر لیا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number 6 اس میں ہے کہ دو عداد میں 3 اور 2 کی نسبت ہے عداد فرض کریں کہ ہمارے ہیں 3 اور 2 کی نسبت ہے 3 x اور 2 x ہو گیا اگر ان میں 8 تفریق کیا جائے تو ان میں 5 اور 6 کی نسبت رہ جاتی ہے تو 3 x minus 8 over 2 x minus 8 is equal to 5 over 6 اس سے پہلے بھی آپ چاہیں تو ایک step کر بھی سکتے ہیں کہ 3 x minus 8 ratio 2 x minus 8 is equal to 5 5 ratio 6 آپ یہ step کر بھی سکتے ہیں اب بہترہ کر دیں اس کے بعد اگلا step ہی ہوگا اس میں آپ نے simply اس کو solve کرنا ہے 6 x 3 x minus 8 اور ادھر 5 x 2 x minus 8 ترتیب کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ترتیب میں کون سے دیئے ہوئے ہیں عداد اور ترتیب میں جو نسبت فرقہ لکھی ہوئی ہے اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو جواب غلط آ جائے گا اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے تو یہ کیا آگیا 18 x minus 48 is equal to 10 x minus 40 18 x minus 10 x is equal to minus 40 plus 48 8 تو یہ 8 x کس کے equal آ گیا ہے 8 x 1 آ گیا اگر x 1 ہے تو ایک عدد ہمارا 3 x ہے وہ 3 آ گیا دوسرا عدد ہمارا 2 x تو وہ 2 آ گیا یہ ہمارے جواب ہیں question number 7 مدر جزال مدر جزال میں x کی قیمت معلوم کریں اس کے 3 پارٹس ہیں 2 x 4 4 minus x 2 into 3 اچھا اب اس میں آپ کو فارمولا یاد ہوا کہ جو extremes ہوتی ہیں اور جو جو ہوتی ہیں ان کا multiplication جانا وہ equal ہوتا ہے یعنی کہ طرف ہے ان کا حاصل ضرب درمیان والی چیزیں ان کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے تو 3 into 2 x برابر کا 4 minus x into 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا آگا ہے 6 x is equal to 8 minus 2 x ٹھیک ہے جی تو ہمیں ایسا کرتا ہوں کہ minus 2 x کو ادھر آ کر لے جاؤں کیا جواب آئے گا 8 x برابر ہے 8 کے x آگے 1 کے اچھا اب میں یہاں پہ چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو انہوں نے فارمولا بتایا ہے کہ ادھر کرتے ہیں طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے اندرون پتہ نہیں وستین کا حاصل ضرب کی کیسے آیا ہے آپ اس پہ غور کریں کہ 2 x 4 minus x 2 ریشو 3 یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 x into 3 is equal to 4 minus x into 2 یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 x اور اسی طرح یہ اس کے پرپورشنل ہے یعنی کہ یہ 2 بڑا 3 کے ایکوال ہے تب آپ جب اسے سولف کرنے کے لئے 3 کو ادھر لے کے جاتے ہیں اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوجاتا ہے یہ ہوجاتا ہے جو کیا آپ کی اگزیکلی وہی چیز ہے جو یہ والی ہے لہٰذا انہوں نے برلک فارمولے میں بتا دیا کہ طرفین کا اصل ضرب جائے وستین یعنی کہ ملٹی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ مینز کی پروڈکٹ کے ایکوال ہوتا ہے تو یہ فارمولہ اس سے انہوں نے یہ ڈرائیف کر دیا یہ والا لیکن اس کے پیچھے لوجک کیا ہے آپ کو اس طرح پتا ہونا چاہیے مشکل بیسے نہیں ہے اب ہم دوسرا والا پارٹ کرتے ہیں اس کا 2x-1 ریشو 3 5x ریشو 10 اچھا اب اس میں میں دوسرے طریقے سے کرتا ہوں 2x-1 over 3 is equal to 5x over 10 یہ 2x-1 10 into 10 is equal to 5x into 3 تو یہ دیکھیں وہی چیز آگئی کہ یہ جو بستین ہے وہ ادھر آگئے اور جو طرفین تھی ہیں ان کا product آگیا تو بریکٹ کو کھول لیں 20x-10 is equal to 15x 20x-15x is equal to 10 5x is equal to 10 and x is equal to 2 ٹھیک ہے جی اگلا تیسرہ والا پارٹ کرتے ہیں اس کا وہ ہے x plus 1 over 2 ratio 3 over 2 proportional کس کے ہے x over 3 ratio 4 over 5 x over 3 ratio 4 over 5 تو اس میں بھی وہی ہے x plus 1 over 2 extremes ہیں وہ یہ آگئیں اور جو means ہیں وہ یہ آگئیں یہ 3 ہے 4 over 5 5 بہتر کر کے لگ دوں تو اب جب ان کو multiply کریں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ 2 اس سے cancel ہو گیا تو 2 into x plus 1 over 5 is equal to یہ 3 3 سے cancel ہو گیا x over 2 اب اس 5 کو ادھر جانا اور اس 2 کا ادھر جانا تو یہ 4 into x plus 1 is equal to 5 x 4 x plus 4 is equal to 5 x 5 x minus 4 x is equal to minus 4 x is equal to minus 4 x is equal to minus 4 یہ میرا جواب آتا ہے میں نے گربت کر دی ایدھر plus 4 ہونا چاہیے x is equal to plus 4 یہ انسر آئے گا دیکھیں دیکھیں 5 x ہے اس کا step چھوڑا تھا میں اس کو کر دیتا ہوں کہ 5 x is equal to 4 x پلس 4 کے تو اس 4 x کو ادھر لے آئے گا اور یہ جواب آگیا تو اگلی ویڈیو میں باقی جو 3 کوئسن ہے اسلام علیکم موسیقی